ناظر سیاست میں سیاست کی آزمائش جتنی سخت اور طویل ہوتی ہے اس کا صلح بھی اسے اتنا ہی بڑا ملتا ہے لیکن کچھ سیاستدان خدا بن کر اپنے سیاست مخالفین پر کہہ ڈھاتے ہیں اب پی ڈی ایم کو ہی لے لیجئے جس نے اپنے دور اقتدار میں عمران خان پر خوب مظالم ڈھائے انہیں جیل کی چار دیواری میں قید کر کے خود رفو چکر ہو گئے اور اب عالم یہ ہے کہ عمران خان کو ان کے محنت اور آزمائش کا صلح ملنے کو ہے اور آج کے ویڈیو بھی خاص ان خبروں سے متعلق ہے جس میں عمران خان کی سیاسی کامیابیوں کا تذکرہ ہے آج کی پہلی اور اہم ترین خبر تو یہ ہے کہ آٹھ فروری سے پہلے ہی ملک بھر میں دمہ دم مست کلندر ہو گیا اور اب وہ کھیل شروع ہوا ہے جس کی امید ہی کسی کو نہیں تھی بلے کے انتخابی نشان کے پیچھے بھاگتے بھاگتے پی ٹی آئی نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا ہے جو شاید ابھی تک نون لیگ جیسی سیاسی جماعت بھی حاصل نہیں کر سکی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بلے کے ساتھ ایک بلے باز کا نشان بھی ملا جس نے نون لیگ اور کچھ سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں کے توتے ہی اڑا دیئے کہنے والے بلے کو بلا کہتے تھے لیکن اس بلا کے ساتھ سب کو نگلنے والا بلے باز بھی سیاسی میدان میں اترا دوسری جانب پی ٹی آئی کو بلے باز کا انتخابی نشان ملتے ہی شہر اقتدار میں ہر سو حلچل مچی جبکہ اڈیالا جیل میں بھی کچھ غیر ممولی سرگرمیاں دیکھنے میں آئیں اب یہاں غور طلب سوالات یہ ہیں کہ اسلام آباد میں ایسا کیا ہوا جو تھرتلی مچی ہوئی ہے اڈیالا جیل میں قیدی نمبر 804 کے سیل میں کس بات کا جشن منایا جا رہا ہے کیا ان کے نئے انتخابات میں جیت یقینی ہے اس پر روشنی ڈالنے سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ طاقت اور حلقوں نے بڑے میاں کے لیے کچھ بڑا سوچا ہے اور اس سوچ کے ساتھ ہی ایک اور کام بھی ہوا کہ نون لیگ میں پھوٹ پڑنے لگی جس کی پہلی کڑی شاید خاکان عباسی ہیں جنہوں نے نواز شریف کے وزیعظم بننے کے کھلے اور صاف الفاظ میں مخالفت کر دی لیکن یہاں غور طلب سوالات یہ ہیں کہ شاید خاکان عباسی نے ایسا کیوں کیا کیا وہ نون لیگ کو الویدہ کہنے کے لیے کسی بہانے کی تلاش میں ہیں نون لیگ میں کس مدے کو لے کر پھوٹ پڑ گئی ہے کیا عمران خان کو حکومت میں واپس دانے کا حتمی فیضہ ہو گیا ہے الیکشن کمیشن کی شامت کس کے ہاتھوں آنے لگی ہے شہر اقتدار میں کون سا بڑا سیاسی تماشا لگنے والا ہے ان ساری بڑی خبروں کو ویڈیو میں ون بے ون ڈسکس کیا جائے گا ناظر ملک میں اس وقت جو موجودہ سوتحال ہے کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ عمران خان ہیں جن کی حکومت کو پہلے دوکے سے ختم کیا گیا پھر ان کی سیاسی پارٹی کو سائیڈ لائن لگانے کے لیے اوچھے ہٹکنڈ استعمال کیا گیا لیکن اب حالات یکسر تبدیل ہو گئے خبریں ہیں کہ چیر میں طریقہ انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ مجھے ٹکٹوں کے بارے مشارت کی اجازت نہیں دی گئے مجھے نہیں معلوم کس کو ٹکٹ ملا کس کو نہیں نواز شریف کو اچھی طرح جانتا ہوں وہ دو ایمپائرز کے بغیر میچ نہیں کھیل تھا نواز شریف لندن پلین کے تحت گرنٹی لے کر پاکستان آیا اڈیلا جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتا ہے چیرمن پی ٹی اے کے مزید کہنا تھا کہ آٹھ سو پچاس ٹکٹوں کے بارے زبانی کلامی کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں ہماری الیکشن کمپین کا سلوگن غلامی نامنظور ہوگا ہماری انڈر سکسٹین کو بھی نہیں کھیلنے دیا جا رہا ملک میں قانون انصاف کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں نواز شریف تصدیق شدہ منی لانڈر ہے مریب نواز شہباز شریف اور آسل زدری کے کیسے کو کوئی نہیں پوچھتا میرے ساتھ یہ سب کر کے مثال قائم کی جا رہی ہے شیخ رشید کو ٹکٹ نہ دینے کی حمایت کرنے کے سوال کا جواب دیتا ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ اصول وضع کیا ہے جس نے پارٹی کے اخلاح پریس کانفرنس کی اس کو ٹکٹ نہیں دیں گے اٹھارہ مہا قبل کہا تھا کہ ہم سے مذاکرات کریں لیکن اب کس سے مذاکرات کروں اور کیوں کروں اب صرف ایک ہی بات پر مذاکرات ہو سکتے ہیں کہ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات ہوں سپریم کورٹ کے دو ججز کے اسطیفے دینے کے سوال پر چیرمنٹ پی ٹی اے کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے تشویشناک ہے دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا سٹینڈ لے کی ہم سے بلے کا نشان اس لیے لیا گیا تاکہ ہماری پارٹی توڑی جا سکے اور الیکشن نہ لڑ سکیں غیر ملکی سفیر اور اسائیبشمنٹ کے رابطہ کرنے کے سوال پر امنان خان نے کہا کہ ملک سے کسی نے رابطہ نہیں کیا دوہزار اٹھارہ میں آرٹی ایس بیٹنے پر اقتدار میں آنے والے اور اس الیکشن میں آرٹی ایس کے نتائج مارنے کے سوال کے جواب میں بینی پی ٹی اے نے کہا کہ سال دوہزار اٹھارہ میں ہماری نشستیں کم کر کے ہمیں پھنسایا گیا تھا دوہزار اٹھارہ میں ہم پندر نشستیں تین ہزار وٹوں کی کم مارجن سے ہارے آرٹی ایس بیٹنے کا سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہوا تھا ناظرین اب بات کرتے ہیں اس خبر سے متعلق جو اس ویڈیو میں بہت اہم سمجھ چاہ رہی ہے ذرائی کے والے سے اطلاعات آئی ہیں کہ نواز شریف کو مستقل بنیادوں پر سیاست سے ناہل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا جبکہ دوسری جنب عمران خان کو بھی واپس حکومت دینے کا بندبس ہو گیا اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ ان اطلاعات میں کتنی صداقت ہے جبکہ دوسری جنب سابق وزیعظم شاید حکان عباسی کا کہنا ہے کہ جس طرح نواز شریف اقتدار میں آ رہے ہیں مجھے اس سے اختلاف ہے نواز شریف اسٹیبشمنٹ کے بغیر سو کی بجائے تیس سیٹوں پر آ جائیں لیکن مورال ڈاؤن نہ کریں شاید حکان عباسی نے مزید کہا کہ اخلاقی گئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی اے چوری اور مسلم لی اگنون ڈکیتی کر کے اقتدار میں رہی ہے مسلم لی اگنون کے ساتھ ہوں ان کے اخلاق الیکشن نہیں لڑوں گا سیاست نہیں چھوڑی بانی پی ٹی اے کی ناکامی کے پیچھے چوری کا الیکشن ہے بانی پی ٹی اے کی حالت چوری کے الیکشن کی وجہ سے ہے پاکستان تاریخ میں صرف چار لیڈر آئے ظلفکار علی بھٹو بینرزی بھٹو بانی پی ٹی اے نوازشی شامل ہیں شاید حقان عباسی نے مزید کہا کہ الیکشن حل نہیں دیں گے اسی وجہ سے الیکشن سے الگ ہوں بلکی تباہی ایسا ایسا ہوئی ہے یہ تباہی ایک دن میں نہیں آئی پاکستان کو ڈائیلاگ کی ضرورت ہے سیاست دانوں کو ڈائیلاگ کرنا چاہیے پورا نظام فیل ہو گیا انہوں نے مزید کہا کہ جنران الیکشن کوئی بہتری نہیں لائیں گے دوہزار اٹھارہ میں ڈالر سو روپے تھا نوہ ہزار ارب کرز ہو گئے سٹیک ہولڈرز نظام کی خرابی کے ذمہ دار ہیں سیاست عدلیہ اسٹیبشمنٹ اور ملٹری اسٹیبشمنٹ سسٹم ہیں پاکستان میں لیڈرشپ نہ ہونے سے ناکامی ہے پاکستان کو پارلیمنٹ سسٹم کی ضرورت ہے پاکستان کو دوسرے نظام کی ضرورت ہے ہمارے آئین سب کے حقوق دیئے سابق وزیاظم نے یہ بھی کہا کہ نئی نسل کے ساتھ چلنا یا نا چلنے کا فیصلہ ہمارے پاس ہے سسٹم پرانا ہو گیا بیوروکریسی کے نظام کو بڑے پیمانے پر تبدیل کہنے کی ضرورت ہے عام انتخابہ دوہزہ چوبیس میں حصہ لے سکتے ہیں بعد ازاں عمران خان کی جانب سے نامزد کیے گئے طریقہ انصاف کے چیئرمنٹ بریسٹر گوھر نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عدی ملدی توئے کہا کہ ہمیں کچھ دن سے اندازہ تھا کہ کیسا فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ کے متنازے فیصلوں میں ایک اور اضافہ ہو گیا انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اخلاف نظر ثانی اپیل دائر کریں گے بریسٹر گوھر نے مسید کہا کہ بلہ رہے نہ رہے عوام عمران خان کو ووٹ دیں گے جس سیاس جماعت کے مقبولیت ہے اسے تقنیقی پوائنٹس پر الیکشن سے باہر کر دیا گیا ہماری تیاری پوری ہے بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لیں گے ہم سے انتخابی نشان لیا گیا لیکن ہماری پارٹی ریجسٹرڈ ہے ہماری پارٹی کے امیدواروں کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکا گیا ناظرنا بات کرتے ہیں عمران خان کے پلین بی اور پلین سی کے بارے میں سوشل میڈیا پر یہ خبریں زرگردش ہیں کے پلین بی کی ناکامی کے بعد عمران خان نے پلین سی میں کچھ ایسے انتظامات کو لائن اپ کیا ہے جس کے تحت نئی انتخابات ملتوی ہوں گے یا پھر پی ٹی ایلیکشن میں حصہ نہیں لے کی اس حوالے سے یہ خبریں بھی ہیں کہ طریقے انصاف نے سپلیم کورٹ سے اپنے خلاف ایسل آنے کے امکانات کے پیشنے مختلف آپشنز پر غور شروع کر دیا اس حوالے سے کور کمیٹی کا راکین کے درمائے مشاورت کی گئی کور کمیٹی رہنما کے مشاورتے جلاس میں بریسر گوہو نے انتخابات کے بائی کارڈ کی تجویز دے دی کہ ہم گوھر آیوب خان علی امین گنڈاپور اور آتیب خان کی جنب سے انتخابات کے بائی کارڈ کے مخالفت کی گئے ادھر سابق سیکرٹی الیکشن کمیشن کمر دلشاد نے کہا کہ انٹرپارٹی الیکشن نہ کروانے والی جماعت کسی سے بھی اتحاد نہیں کر سکتی سیکشن ٹو زیرو نو پر پورا نہ اتنے کے باعث پی ٹی اے اور پی ٹی نظریاتی کا معاہدہ نہیں ہو سکتا پی جے کے نام سے کاغذہ جمع کروانے والے دوسرا نشان نہیں لے سکتے انہوں نے ائر وینیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دوہزار دو دوہزار آٹھ میں ایم ایم اے کے درمیان معاہدہ ہوا تھا بارٹیوں کے درمیان معاہدے کے درخاص الیکشن کمیشن میں دی جاتی ہے الیکشن کمیشن اس سیکشن دو سو پندرہ میں معاہدوں کی تشریح کی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے مطابق سیکشن دو سو نو پر پورا اتنے والی جماعت سے اتحاد ہو سکتا ہے سیکشن دو سو نو میں انٹرپارٹی الیکشن اساس سے ڈیکلیر کرنے سمیت دیگر شرائط موجود ہیں سیکشن دو سو نو پر پورا نا اتنے کے وجہ سے پی ٹی اے اور پی ٹی اے نظریاتی کا معاہدہ نہیں ہو سکتا انٹرپارٹی الیکشن نہ کروانے والی جماعت کسے سے بھی اتحاد نہیں کر سکتی انہوں نے کہا کہ ازاد حیثے سے کاغذہ نامزدگی جمع کروانے والے نشان الارٹ کرنے کا کہہ سکتے ہیں پی ٹی اے کے نام سے کاغذہ جمع کروانے والے دوسرا نشان نہیں لے سکتے ہیں